موسیقی اور الیکشن کمیشن کو جو ہے اس حوالے سے واضح ڈائریکشن دی گئی تھی یہ کیس تھا سپریم کورٹ میں ایک الیکشن میٹر تھا جس میں تمام فریقین کو سنا گیا اور ایک باہمی رضا مندی سے کنسنسس کے ساتھ ایک تاریخ جو ہے اس کا تائین کیا گیا آٹھ فروری کا کہ اس کو الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کریا جائے اس سے قبل جو ہمیں انفرمیشن ملی تھی اس سے تھا کہ شاید اٹھائیس جنوری کو جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ رکھی جائے گی لیکن یہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ پھر تاریخ جو ہے وہ نئی سپریم کورٹ نے دی اور اس میں جو relevant stakeholders ہیں جنہی کہ political parties ہیں ان کو سنا گیا الیکشن کمیشن کو سنا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تیپ آیا کہ آٹھ فروری کو جو ہے الیکشن ہوں گے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو ہمیں پتا چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ جو سوچ بچار کی اور بعد ازاں ان کو جو مختلف علاقوں سے کچھ فیڈبیک ملا کچھ سیاسی جماعتوں سے فیڈبیک ملا ہے تو ان کی روشنی میں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آلہ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا اور نئی تاریخ لی جائے گی اور یہ تاریخ جو ہے وہ کیا ہوگی کس طرح سے ہوگا کتنا ان کو relaxation مل سکتی ہے یہ آلہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو کتنی ریلیکس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے لیکن جو ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فروری کے آخری ہفتے میں یا پھر مارچ کے دست میں یہ تاریخ جو الیکشن کی کوئی لینے کی کوشش کی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے پھر آلہ عدلیہ سے کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں ہی اس کا حکم دیا تھا تو پھر یہ سپریم کورٹ سے ہی جو ہے الیکشن کمیشن اب دوبارہ ان سے اپروچ کرے گا وہاں پر ایک درخواست دی جائے گی اور اپنی جو معذوری کے کس وجہ سے یہ الیکشن نہیں کرائے سکتے کس وجہ سے کیا ریزنز ہیں وہ بتایا جائیں گے اور اس میں جو ہمیں بتایا گیا جی کہ وہ کچھ علاقوں میں برہباری ہے کچھ میں جو ہے امن امان کا کچھ خطرہ ہے کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس وجہ سے الیکشن کی تاریخ آگے کرانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ماضی میں بھی اس قسم کی مثالیں آئیں ہیں جب یہ دہشتگردی اپنے عروج پر تھی اس وقت بھی جو ہے وہ الیکشن یہ تو ہوتا تھا کہ کچھ ہلکوں کے جو ہے وہ الیکشن نہیں کرایا جاتا تھا لیکن جو باقی جو ایک ماندہ جو ازلاح ہے جو کہ بڑی ایک میجورٹی ہے وہاں پر ملک ایک بڑے حصے میں الیکشن جو ہے وہ ہو جاتے تھے جن علاقوں میں کچھ امن امان کا خطرہ ہوتا تھا وہاں پر بعد میں الیکشن ہو جاتے تھے اور ان کے اتنی کچھ تھوڑی سی محدود سی سیٹے ہوتی تھی کہ جو الیکشن ریزرٹس ہوتے تھے ان پر اثر نہیں ہوتا تھا میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہے اس کو بھی کچھ خدشات ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ فروری کے جو ہے خصوصاً آٹھ فروری کے انتخابات جو ہے وہ ان پر بھاری پڑتے ہیں تو اس وجہ سے پیشائد جو ہے وہ انہوں نے جو اس کی مخالفت کی کہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن نہ کریں کچھ تھوڑا سا آگے کر دیں کچھ دو ہفتے تین ہفتے آگے کر دیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی کچھ تیاری وغیرہ کر رہا ہے اور انہوں نے ایک کیس جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور جو مختلف حلقوں سے تجاویز لی گئی اور قانونی رائے لی گئی مختلف اداروں سے جو ہے وہ قانونی رائے لی گئی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو ابھی جو ہفتہ شروع ہوئے اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی درخواست فائل کر دے گا اور جس میں نئی تاریخ کی لینے کی جو ہے وہ اسطدا کی جائے گی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لیے تہیم آف ست رہنے کا شکریہ اللہ حافظ